ایپلس ٹی وی ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان کاشف شکیل ایپلس ٹی وی کے پروگرام بزم رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں فیصل مارولوی صاحب محترم انس نبیل صاحب ڈاکٹر کلیم زیا صاحب اور محترم احتشام نشتر صاحب ہم انشاءاللہ سب سے باری باری ان کا منتخب کلام سنیں گے جو یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا اور ہم سب کو پسند آئے گا ناظرین آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نات پاک سے اس ذات گرامی کی نات سے جس نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے لہو کا ہر ہر قطرہ قربان کر دیا آئیے نات پاک پیش کرنے کے لیے میں محترم انس نبیل صاحب جو آکولہ سے تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے درمیان بہت ہی اچھے شاعر اور مختلف اصناف میں تباہ آزمائی کرنے والے شاعر میں ان سے گزارش کروں گا نات کے اس شعر کے ساتھ محترم انس نبیل صاحب مائک پر السلام علیکم موجود حاضرین آئی پلس ٹی وی کے آج کے اس مشاعرے میں نات پاک پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی ہے نات میری محبوب سنف سخن ہے اور میں مختلف حیتوں میں نات پاک کہنے کی کوشش کرتا ہوں لہٰذا آج میں ایک نظم کی انداز میں نظم کی حیت میں نات پاک پیشت کروں سماعت پاک پہلا بند سماعت پاکی زہن آقا کا گھر آنکھ تیبان گئے دل ہے غارِ حرا دارِ ارقم جگئے کیا آقا ہے میری رگ رگ میں یادیں تیری جل بگئے میرے خیر البشر میرے خیر البشر سبحان اللہ کیا با برکت شہر مختلف لوگوں نے صیحتی کتابوں میں حلیہ مبارک کو پیش کیا ہے وہیں سے ایک بات پیش کرتا ہوں سماعت پاکی میری خیر البشر میری خیر البشر بات کرنے کو جب کھلتے آقا کے لب دانتوں کے بیچ سے پھوٹتا نور تب سبحان اللہ سبحان اللہ بات کرنے کو جب کھلتے آقا کے لب دانتوں کے بیچ سے پھوٹتا نور تب جامِ الفاظ میں گفت بو پر رسے میرے خیر البشر میرے خیر البشر اگر موقع دیں تو میری نات کا ایک مطلع تھا میں نے اس میں کہا تھا کہ چاند تارے ہیں کیا کیا ہے یہ آسمہ چاند تارے ہیں کیا کیا ہے یہ آسمہ خاکے پائے محمد سارا جان محترم انس نبیل صاحب میرے خیر البشر میرے خیر البشر کافیہ آپ نے بڑا بابرکت کی بہر پہ بار بارشِ سنگ میں اور کبھی جنگ میں شیبِ طالب کی بھی بادیِ تنگ میں شاہبات ہے ساندہ صلاح اللہ بارشِ سنگ میں اور کبھی جنگ میں شیبِ طالب کی بھی بادیِ تنگ میں ب decς بارشِ سنگ میں کبھی چاہہے کہ وہ دن گرا جائے سنگ میں تنگ میں محمد سنگ میں محhem تنگigers شیشہ و اکسسا یہ تعلق لگا جس نے دیکھا تجھے گویا پران پڑھا شیشہ و اکسسا یہ تعلق لگا جس نے دیکھا تجھے گویا پران پڑھا اور تو قاری کو قرآن میں آئے نظر میرے پھر بشر یہ بند پھر آتا ہے شیشہ و اکسسا یہ تعلق لگا جس نے دیکھا تجھے گویا پران پڑھا اور تو قاری کو قرآن میں آیا نظر میرے خیر بشر شیشہ و اکسسا دن خزا کے تلے اب بہاریں ملے تیرے دیدار کے پھول آقا کھلے موسم خواب میں آنکھوں کی شاخ پر میرے خیر بشر موسیقی تیرے صدقے ہو اس کا بفن موتبر میرے خیر البشر میرے خیر البشر ذہن آقا کا گھر آنکھ تیبا نگر دل ہے غارِ حرا دارِ ارتم جگر میری رگ رگ میں آنکھ تیبا نگر دل ہے غارِ حرا دارِ ارتم جگر غارِ حرا دے تیرے جل بگر میرے خیر البشر میرے خیر البشر بہت اچھے یہ تھے جناب انیس نبیل صاحب جو نات پاک سے نماز رہے تھے یقیناً جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ رکت تاری ہو رہی تھی ایک وجد کیسی کیفیت یعنی جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو احساسات دل میں موجزن ہو رہے تھے وہ بیان سے باہر ہے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہم کو طائف کی پہاڑیوں میں اور شیب عبی طالب کی وادیوں میں سیر کر آ رہے ہیں اور ہمارے سامنے وہ سارا منظر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مشکلات کو اٹھا کر کے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے وہ سارا منظر ہمارے سامنے آ رہا تھا کسی نے پوچھا کہ جنت کی نعمتیں کون سی رہیں گی تو سامنے والے نے جواب دیا کہ جنت کی ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا میں نے اس نبی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رقت آفنی نات کے ذریعے سے ایسا لگا کہ تصورات میں ہم مدینہ پہنچ گئے ہیں مکہ پہنچ گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتیں مبارکہ کے ان سنہر لمحات کو اور ان تاریخی لمحات کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آئیے محترم میں اس کے بعد بزم کے اگلے شاعر اور بہت ہی مانے جانے شاعر جو مفتاح العلوم اردو اسکول میں مدرس ہیں محترم فیصل مارولوی صاحب میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ محترم تشریف لائیں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم فیصل مارولوی صاحب السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کلیم زیہ صاحب جیسی شخص میرے ساتھ ہم سب کی خوش نصیبی ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی خدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھیں بلا شبہ بلا شبہ یہ بز اس وجہ سے یادگار بھی رہے گی کہ اس میں ڈاکٹر کلیم زیہ صاحب شریف اللہ اپنے ہوں کے درجات بلند فرمائے بینہ کسی تعمیر کے غزل کے چند اشار ملاتا کی کہ ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں سارے اہباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں کیا تیور ہے بھائی ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں سارے اہباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں اور چھوڑ دی زندگی میں نے جو گناہوں والی چھوڑ دی زندگی میں نے جو گناہوں والی میرے بچے بھی شرافت پہ اتر آئے ہیں میرے بچے بھی شرافت پہ اتر آئے ہیں اور ہو گئے گوشہ نشی اقل و فراست والے ایسے ویسے بھی قیادت پہ اتر آئے ہیں ایسے ویسے بھی قیادت پہ اتر آئے ہیں اور شاخ پر جو رہا کرتے تھے ہمیشہ خاموش شاخ پر جو رہا کرتے تھے ہمیشہ خاموش وہ پرندے بھی شرارت پہ اتر آئے ہیں سارے صداقت پہ اتر آئے ہیں سارے احباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں اور بطور خاص یہ شر کہ شوق سے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں پوشا کے رسوم شوق سے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں پوشا کے رسوم عشق والے بھی ہماقت پہ اتر آئے ہیں شوق سے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں پوشا کے رسوم عشق والے بھی ہماقت پہ اتر آئے ہیں ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں کہ جان اٹانے کو میں تیار انا کی خاطر جان اٹانے کو میں تیار انا کی خاطر اور وہ ہیں کہ جو منت پہ اتر آئے ہیں اور وہ ہیں کہ جو منت پہ اتر آئے ہیں اور قوم کے حق میں جو فیصل نے گواہی دے دی لوگ اس سے ہی شکایت پہ اتر آئے ہیں لوگ اس سے ہی شکایت پہ اتر آئے ہیں ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں سارے احباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں چھوٹی بہر کے دو ایک شیر ملائزہ فرمائے جیے کہ جو عدو کو معاف کرتے ہیں جو عدو کو معاف کرتے ہیں دامنِ دل کو صاف کرتے ہیں جو عدو کو معاف کرتے ہیں دامنِ دل کو صاف کرتے ہیں اور شہد لگتا ہے بولنا ان کا شہد لگتا ہے بولنا ان کا جو عداشین کاف کرتے ہیں شہد لگتا ہے بولنا ہوتا جو ادا شین کاف فیصل صاحب جمیل خیر آبادی کے ایک شیر یاد ہے شین کاف سے کہ اس نے کہا ہے کہ ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے یہ ہم خاص کر کے آئی پلس ٹی وی کے اس منج سے اس بزم سے ہم ایک اردو کے فروغ میں ایک کردار جو ہمارا ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری قوم اور ہمارے جو بھی نوجوان ہیں وہ اردو کی طرف آئیں اور فنڈ کی طرف آئیں شیر و شائری کی طرف آئیں تو جمیل خیر آبادی نے کہا ہے کہ ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے ہمارے بچوں کے ہونٹوں پہ شین کاف رہے ہیں کیا بات ہے بہت اچھے کوئی مرہم نہ زخم بھر پائے کوئی مرہم نہ زخم بھر پائے لفظ ایسا شگاف کرتے ہیں کیا بات ہے کوئی مرہم نہ زخم بھر پائے لفظ ایسا شگاف کرتے ہیں بہت صحیح بھی اور خوشمزاجی ہو جن میں اے فیصل خوشمزاجی ہو جن میں اے فیصل اونچا اونچا دھراف کرتے ہیں کیا بات ہے مہترم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے مہترم فیصل مارولوی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے بہت ہی امدہ کلام اور منتخب کلام سے نواز رہے تھے ہر شیر میں ایک پیغام تھا اور ہر مصرے میں ایک میسج جو ہم سب کو دے رہے تھے بچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ایک بڑی پیاری بات کی جیسا کہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے بلکہ وہ ہم کو فالو کرتے ہیں جب ایک آدمی جو والد ہوتا ہے یا اس کی والدہ ہوتی ہے وہ خود شریف ہو جاتی ہے تو اس کا بچہ آٹومیٹک شریف ہو جاتا ہے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں شکوا رہتا ہے بچوں کی نافرمانی کا کہ بچے ایسا کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی کہ والدین بھی اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں اگر ان کے بچے بلا شبہ ویسے ہی رہیں گے جیسا کہ ان کے والدین رہیں گے آئیے حضرات ہم بسم کے اگلے شاعر کہ فیض احمد فیض نے کہا کہ ہم پرورش لوہ و قلم کرتے رہیں گے ڈیکٹس آپ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ایسے ہی مشاعرہ تھا ٹی وی مشاعرہ جس میں احمد فراز اور افتخار عارف دونوں لوگ تھے انہوں نے کہا سر آپ یہ بتائیے کہ ہم پرورش لوہ و قلم کیسے کریں یا اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں ہم کیسے اپنا کردار ادا کریں تو فیض صاحب نے اس وقت یہ شعر کہا تھا فیض صاحب نے کہا تھا کہ بس یہی شعر یہی میرا سب کچھ ہے جو میں تم کو دیکھ جا رہا ہوں کہ ہم پرورش لوہ و قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے ناظرین ایک شاعر بہت بے باق ہوتا ہے جو دل پہ گزرتی ہے وہ کہہ جاتا ہے اسی لئے اس کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سماج کے بائیکائٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن شاعر وہ بے جھجک ہوتا ہے اس کو ان ساری چیزوں سے پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اس نے اپنے اندر ایک دنیا تخلیق کی ہوتی ہے اسی دنیا میں وہ زیست کرتا ہے اسی دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی اپنی ہر سانس اس کی اپنی ہر فکر اس کی اولاد ہوتی ہے وہ انہی کو چراتا رہتا ہے اور انہی کو پیش کرتا رہتا ہے اس کو اس بات سے مطلب نہیں ہوتا کہ سماج کا اس کے ساتھ روئیہ کیا ہے ناظرین آئیے ہمبزم کے اگلے شاعر اور بہت ہی اچھے شاعر مہترم احتشام نشتر صاحب جو ممبرہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا شیر ہی ان کا حوالہ ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نمازیں یقیناً ان کے کلام کا ہر ہر مصرہ آپ کو ان کا تعریف کرائے گا مہترم احتشام نشتر صاحب شکریہ کاشف شکیل صاحب اپنی بات کا آغاز ایک قطع سے کرنا چاہوں گا توجہ چاہوں گا کہ قدر کیجئے کہ اختیار میں ہے قدر کیجئے کہ اختیار میں ہے وقت گزرے گا انتظار میں ہے قدر کیجئے کہ اختیار میں ہے وقت گزرے گا انتظار میں ہے بات جامع ہو مختصر بھی ہو بات جامع ہو مختصر بھی ہو بات کا حسن اختصار میں ہے بات جامع ہو مختصر بھی ہو بات کا حسن اختصار میں ہے اور ایک قطع اور دیکھئے کہ یہ محبت کو مروت کو سلا دیتی ہے یہ محبت کو مروت کو سلا دیتی ہے اور نفرت کو عداوت کو ہوا دیتی ہے اور نفرت کو اداوت کو ہوا دیتی ہے بدگمانی سے بچو آک کا شولہ ہے یہ بدگمانی سے بچو آک کا شولہ ہے یہ سارے رشتوں کو یہ پلبر میں جلا دیتی ہے اور ایک قطع کہ کوششیں بھرپور ہونا چاہیے کوششیں بھرپور ہونا چاہیے بے ہیائی دور ہونا چاہیے کوششیں بھرپور ہونا چاہیے بے حیائی دور ہونا چاہیے فاطمہ کی بیٹیوں کو ہر گڑی فاطمہ کی بیٹیوں کو ہر گڑی سر تاپا مستور ہونا چاہیے سر تاپا مستور ہونا چاہیے ایک غزل کے چند اشار مطلع سماعت فرمائیے گا کہ قلیم زیاد صاحب ہو نگہبانی صدا گفتار کی ہو نگہبانی صدا گفتار کی اور پھر کسرت ہو استغفار کی مانگیے اس سے جو کچھ ہے مانگنا مانگیے اس سے جو کچھ ہے مانگنا دیکھئے پھر رحمت غفار کی کیا بات ہے کیا بات مانگیے اس سے جو کچھ ہے مانگنا دیکھئے پھر رحمت غفار کی اور غیر کو اپنا بنا لیتی ہے یہ خوبیاں کچھ کم نہیں کردار کی اور نت نئے فتنے آیاں ہونے لگے نت نئے فتنے آیاں ہونے لگے گم رہی جب سے ہوئی افکار کی نت نئے فتنے آیاں ہونے لگے گم رہی جب سے ہوئی افکار کی اور یہ شعر بطور خاص کہ ایک نقطے کو ملی ہے وہ ستیں ایک نقطے کو ملی ہے وہ ستیں ہے یہی دریا دلی پرکار کی ایک نقطے کو ملی ہے وہ ستیں ہے یہی دریا دلی پرکار کی اور طاقت اخلاق جس کے پاس ہو آخری شعر سن لیجئے گا کہ طاقت اخلاق جس کے پاس ہو کیا ضرورت ہے اسے تنوار کی طاقت اخلاق جس کے پاس ہو کیا ضرورت ہے اسے تنوار کی ایک نقطے کو ملی ہے وہ ستیں ہے یہی دریا دلی پرکار کی ہو نگہ پانی صدا گفتار کی اور پھر کسرت ہو استغفار کی ناظرین یہ تھے محترم احتشام نشتر صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے یقیناً ان کے کلام میں جو بہت سے اسباق پنہا تھے جن پر ہمیں اور آپ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں سے جو باتیں اور ان میں سے جتنی باتوں پر ہو سکے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آئیے فیض کے شیر میں ذرا سی ترمیم کر کے کلیم زیا صاحب کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ شاعر جس کا وعدہ ہے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ سے وعدہ کیا تھا ناظرین کہ ہم محترم ڈاکٹر کلیم زیا صاحب کو پھر سنیں گے تو ڈاکٹر کلیم زیا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر کلیم زیا صاحب تعریف کے محتاج نہیں بلا شبہ بس ایک شیر کے ساتھ کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں ایسے ہی ایک انسان ہے ڈاکٹر کلیم زیا صاحب بہت شکریہ جلال ان سے گزارش کی مائک پر تشریف لائے آئی پلس ٹی وی کے ناظرین کلیم زیا کا سلام ایک قطع ماں کی حوالے سے ہر جگہ ماں 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 کا حوالہ چل رہا ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو سمات فرمایا کہ وہ پیتل خود کو اصلی سونا بطلاتا ہے محفل میں کہ وہ پیتل خود کو اصلی سونا بطلاتا ہے محفل میں وہ رشتوں کا پیٹارہ لے کے آ جاتا ہے محفل میں وہ پیتل خود کو اصلی سونا بتلاتا ہے محفل میں وہ رشتوں کا پٹارہ لے کے آ جاتا ہے محفل میں اور جو بیوہ ماں کو ایک پل گھر میں رکھنا تک نہیں چاہے وہ ماں کی عظمتوں کے گن صدا گاتا ہے محفل وہ پیتل خود کو اصلی سونا بتلاتا ہے محفل میں وہ رشتوں کا پٹارہ لے کے آ جاتا ہے محفل میں اور جو بیوہ ماں کو ایک پل گھر میں رکھنا تک نہیں چاہے وہ ماں کی عظمتوں کے گنصدہ گاتا ہے کسی کو گھر ملاو حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی ایک غزل کے چند شیر سماعت فرمائے پوری توجہ کے ساتھ کارہی نکتا ہے بہت استقبال ہے عرض کیا ہے کہ قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں کیا بات ہے قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں یہ راستے تو بڑے ہی سیانے لگتے ہیں بہت اچھے قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں اور یہ راستے تو بڑے ہی سیانے لگتے ہیں عرض کیا ہے کہ کسی غریب کے گھر میں اگر سورج ہم سب کیسے چاہیے یہ کسی غریب کے گھر میں اگر سورج اندھیر پورے محلے پہ چھانے لگتے ہیں کسی غریب کے گھر میں کسی غریب کے گھر میں ہوگے اگر سورج اندھیر پورے محلے پہ چھانے لگتے ہیں کافیہ بن شیر ہے اندھیر پورے محلے پہ چھانے لگتے ہیں اور ہوا بھی رخ کبھی اپنا جدھر نہیں کرتی ہوا بھی رخ کبھی اپنا جدھر نہیں کرتی اسی گلی کے مناظر سوہانے لگتے ہیں ہوا بھی رخ کبھی اپنا جدر نہیں کرتی اسی گلی کے مناظر سوہانے لگتے ہیں اور شیر سمات فرمائیں آپ کے ہمارے تجربات کہ قضا میں پیڑ پہ پتے تین مرتبہ پہ آگیا ہے غزل نہ آگیا ہے غور کیجئے گا یہ ایک تجربہ ہے میں اصناف میں تجربات کرتا ہوں آپ نے غیر مقفع غزلیں سنی ہیں میں نے غیر مردف غزل کہی ہے اور اس پر مجھے الحمدلہ میں نے بھی الحمدلہ غیر مردف غزل ماشاء اللہ جی اور غیر مقفع بھی غزل میں نے کہی ہے شیر سمات فرمائیں کہ خضا میں پیڑ پہ پتے ذرا نہیں ٹکتے خضا میں پیڑ پہ پتے ذرا نہیں ٹکتے اور بہار آتے ہی رشتے نبھانے لگتے ہیں کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے خضا میں پیڑ پہ پتے ذرا نہیں ٹکتے بہار آتے ہی رشتے نبھانے لگتے ہیں اور میرے یہاں تغزل کا ذرا فودان ہے محفی چاہتا ہوں لیکن ایک شیر دھر آیا ہے سمات فرمائیں کہ ہنا کا بوجھ اٹھانے کی جن میں تاب نہیں کیا بات ہے ہنا کا بوجھ اٹھانے کی جن میں تاب نہیں وہ آسمان کو سر پر اٹھانے لگتے ہیں کیا بات ہے صاحب ہنا کا بوجھ اٹھانے کی جن میں تاب نہیں وہ آسمان کو سر پر اٹھانے لگتے ہیں اور ایک شیر سمات فرمائیں انشاءاللہ یہ بہت دنوں تک آپ کو یاد رہ جائے گا کہ کسی نظر سے اترنے کو ایک پل ہے بہت کیا بات حساب حقیقت حساب کسی نظر سے اترنے کو ایک پل ہے بہت نظر میں چندنے کو لیکن زمانہ کیا بات ہے بہت اچھے حساب کسی نظر سے اترنے کو ایک پل ہے بہت کسی نظر سے اترنے کو ایک پل ہے بہت نظر میں چڑھنے کو لیکن زمانے لگتے ہیں نظر میں چڑھنے کو لیکن زمانے لگتے ہیں شیر تمامات فرمائیں کہ جن چراغوں سے روشن ہوا کا عظم جوان جن چراغوں سے روشن ہوا کا عظم جوان ہوا کے جھوکے انہی کو بجھانے لگتے ہیں ہاں 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 کیا بات ہے صاحب بہت اچھے جن چراغوں سے روشن ہوا کا عظم جوان ہوا کے جھوکے انہی کو بجھانے لگتے ہیں ہیں اور کوئی کسی کو جو رستے میں چھوڑ کر چل دے کوئی کسی کو جو رستے میں چھوڑ کر چل دے تمام عمر و منظر ستانے لگتے ہیں تمام ایک خالی مقتصمات فرمالیں آپ کہ زیعہ سوال کا سیدھا جواب کیا دیں گے کیا بات ہے زیعہ سوال کا سیدھا جواب کیا دیں گے جو بات بات میں باتیں بنانے لگے جو بات بات میں باتیں بنانے لگتے ہیں اور قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں یہ راستے تو بڑے ہی سی آنے لگتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر کلیم زیہ صاحب آپ اپنے کلام سے نواز رہے تھے اپنے تجربات کا نچوڑ ہم سب کو پلا رہے تھے میں آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ایک شیر کے ساتھ کی اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے ناظرین آپ بھی لگے رہے آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ملتے ہیں تب تک آپ اپنے اجالے ہمارے ساتھ رہنے دیجئے اور جڑے رہی آئی پلس ٹی وی کے ساتھ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی